میں ہوں فخر اسبزی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے ایسی نہیں ہے کہ صرف ان کے حوالے سے کیونکہ آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کرنی ہے اور آئی ایم ایف کو پاکستان کا جو سٹیٹ بینک ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان اس بی پی جس کو کہا جاتا ہے تو وہ ان کو ہینڈوئر کر دیا گیا سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی ایک ایک چیز آپ کیا دے رہے ہیں مطلب اکھٹا دے دو تو چلو کام آسان ہو جائے گا بجائے اس کے کہ آپ ایک ایک چو مطلب کر کے کبھی یہ موٹروے دینی ہے کبھی یہ ائرپورٹ دینا ہے کبھی یہ جو ہے مطلب مختلف قسم کی چیزیں بھئی اکھٹی دے دو تو آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا اور وہ بھی بار بار کیا اپنے پاس مطلب وہ اس آپ کتاب رکھیں گے کہ آرے انہوں نے یہ چیزیں دی اور یہ ابھی رہتی ہیں تو خان صاحب نے کہا کیا مطلب یہ آپ لوگوں نے سٹیڈ بنگ سٹیڈ بنگ بنا کے رکھا ہوا یار یہ دے دیتے ہیں نا کیا ہم نے حساب کتاب صبح دوپیر شام ہم نے یہ جو ہے پیسو کا حساب کتاب رکھو یہ پیسے ریزروائرز اتنے ہیں تو فلان چیز اتنی ہے تو ان پیشن اتنا ہے وہ جانے ہیں ان کا کام جانے ہیں یار وہ اچھے طریقے سے چلا لیتے ہیں مطلب وہ لوگ زیادہ پہتر ہے بینکنگ میں آئی ایم ایف میں جو کام کرتے ہیں تو یہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں اس سے پہلے انہوں نے سٹیڈ بنگ کو رضا باکر صاحب کے حوالے کیا تھا رضا باکر صاحب بھی ایم پلائے ہیں آئی ایم ایپ کے اور ابھی جو ہے وہ گورنر سٹیڈ بنگ ہیں تو انہوں نے پہلے سٹیڈ بنگ ان کے حوالے کیا انہوں نے کہا یار یہ میں کہلے میرا بس کا کام نہیں ہے کیونکہ بڑا ادھارہ ہے یقیناً یار پاکستان کا سب سے بڑا بینک ہے تو انہوں نے کہا یار میں اب کیا کہلے اتنا مطلب اپنے ناتوا کندوں پہ اتنا بڑا بوجھ کیا اٹھاؤں گا میں ایسا کرتا ہوں خان صاحب کو انہوں نے کہا کیار خان صاحب ایسا کرتے ہیں اس سیدھا سیدھا دے رہتے ہیں آئی ایم ایف کو انٹرنیشنل منیٹرنگ منیٹری فنڈ جو ہے وہ زیادہ بہتر چلاتے ہیں ڈالر شالر بھی دے دیں گے اور کام سٹ ہو جائے گا تو خان صاحب نے کہا یار کیوں نہیں اگر ایسا ہے تو بس بلکل بلتو سو بسم اللہ یہی کرتے ہیں اور مطلب کر دو تو اس نے کہا کہ نہیں سر اس کے لئے تو آپ کو کوئی مطلب بل لے کے آنا پڑے گا اور وہ سارا مطلب پاس وغیرہ کروانا پڑے گا انہوں نے کہا تو اسی فکر نہ کرو میں کر دے ساں تو خان صاحب نے پھر خیر اس کو اس کے لئے جو ایمیڈمنٹ بل ہے اسٹیڈ بنک ایمیڈمنٹ بل کے نام سے وہ لے کے آئے خیر ہمارے اپوزیشن کے لوگوں نے بھی بڑا شور شرابہ کیا کہ بیج دیا بیج دیا پاکستان بیج دیا بینک بیج دیا تو میں کہا جب پاکستان بیج دیا تو پھر بینک کی کیا یار اوقات ہے مطلب وہ تو ایک ادارہ ہے ایک ملک کا خیر انہوں نے شور شرابہ تو بہت کیا لیکن پتہ نہیں آپس میں وہ بھی ساتھ ملے تھے یا کوئی اور کہانی تھی لیکن آہ نیشنل اسمبلی سے ہوا اور اس کے بعد اس کا سینٹ میں بل آیا سینٹ میں آہ جو اپوزیشن کے ووٹ تھے وہ فورٹی ٹو تھے اور جو حکومت کے ووٹ تھے وہ فورٹی ٹری تھے ایک ووٹ کے مارجن سے انہوں نے بل جو ہے وہ پاس کروا اور بڑی مبارک باتیں بھی دیں یعنی حیران کی ایک بات پر جو بڑی مطلب ہوتی ہے ویسے خیر اب ہونی نہیں چاہیے یار اب تو عادت ہو جانی چاہیے لیکن پھر بھی ہو جاتی خیر ہے یار کوئی تو وہ یہ ہے کہ یار یعنی ایک چیز کو آپ نے ایک گھر کی ایک چیز کو بیج دیا اور اس کے بعد مطلب کیا ہے یار دیکھو ہم نے کیسا اپوزیشن کو لٹھا کے رکھ دیا اور ہم نے پتہ نہیں کیا تو میں نے کہا کہ نہیں خان صاحب آپ نے اپوزیشن کو کیا آپ نے تو ہم سب کو لٹھا کے رکھا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے کہ یار آئیم ایف فالو آپ جو بھی کہیں گے ہم آپ کے سامنے جسے کہتے ہیں نا سرے تسلیم خم جس کو کہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں اور ہم کڑے ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ یار چلو یہ ایک مطلب توڑے توڑے کر کے نا یہ ادارے ہم دے دیتے ہیں بلکہ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ یار آ یہ آپ جو ہے نا اس انڈیا کومپنی آ جس وقت آ پاکستان اور ہندوستان الگ نہیں ہوئے تھے پارٹیشن نہیں ہوئی تھی اور سب کونٹیننٹ تھا تو اس طرح کی کومنی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت آمین خان نیازی صاحب اس کا جو رول ہے وہ پلے کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ہو اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو لیکن ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہاں یار خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے آہ مدینے کی ریاست کا جو خواب دیکھا لیکن مدینے کی ریاست کی طرف میں بھی نہیں جاتا نا انہوں نے آہ چائنہ والا سسٹم کا خواب بھی دیکھا انہوں نے ٹرکش سسٹم کا خواب بھی دیکھا اور کہا بھی کہ میں کروں گا خواب بھی دیکھا اور پھر جاکتے ہوئے میں بھی یہ بات کہی پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ کا سسٹم یہ بہت اچھا ہے وہ والا کہہ دیا ملیشیا کا سسٹم انہوں نے کہہ دیا ایران پتہ نہیں گئے تھے یا ویسی پاکستان میں ان کو خواب آیا تھا تو صبح اٹھے انہوں نے کہا یار ایران والا سسٹم بہت اچھا ہے تو اب کہا سعودی اریبیا والا سوری چھے یعنی ملکوں کے جو سسٹمز ہیں جو بالکل اپوزرٹ ایک دوسرے سے وہ کہا تھا امران خان صاحب نے کہ یار یہ والا جو سسٹم ہے پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سا والا سسٹم ہے جو ابھی یہ پاکستان کو دیا ہے یہ پتہ نہیں ایران نے کیا تھا ملیشیا نے کیا تھا ٹرکی نے کیا امریکہ نے کیا یا سعودی اریبیا نے کیا یا سوری چائنا نے کیا تو خان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں بتا بھی دیکھیں یہ میں نے کسی وجہ سے کہ یہ اہمی میں نہیں کام کرتا کہ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یار کوئی خان صاحب جو ہے وہ میرے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جس طرح مشاہداللہ خان صاحب سینیٹر مرہوم انہوں نے ایک بڑی خوبصورت نظم پڑی تھی کہ نشہی نے میرا ملک کو بیچ ڈالا تو مطلب یہ نہیں ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ میرے بارے میں یہ کہتے بھی ہیں میں نہیں کہہ رہا یہ مشاہداللہ خان صاحب نے کہا تھا اور ابھی کچھ دن پہلے حسن اقبال صاحب نے بھی یہ بات کری تھی تو یہ وہ کہہ رہے ہیں مطلب ان کی بات میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ خامخہ آپ میرے اوپر اس طرح کے جسے کہتے ہیں شکوک اور شبہات رکھتے ہیں یہ غلط ہے میرے بارے میں میں کرتا ہوں لیکن میں بڑا ہاتھ مارتا ہوں یعنی جس طرح یہ کر دیا اس طرح کے اور جو بڑی بڑے ادارے تھے اس کو میں دے رہتا ہوں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ یار مطلب میں کہتا ہوں کہ یار یہ جو پاکستانی قوم ہے نا ان کے اوپر سے برڈن کو کام کیا جائے بات پہ سے صحیح بھی ہے برڈن تو کافی ہے لیکن ہمارے اوپر سٹیڈ بینک کا برڈن نہیں ہے ہمارے اوپر خان صاحب شاید آپ کو نہیں پتا ہاں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی تو نہیں ہے اور مہنگائی کہتے ہیں تو پھر میں اس کا پتہ نہیں کیا کرلوں گا تو ہمارے اوپر وہ زیادہ برڈن ہے لیکن خان صاحب شاید کچھ اور برڈن سمجھ کے بیٹھے ہوں ہیں اس لئے وہ کہتے ہیں کہ چلو یار یہ دارے وہ دارے بھیج دے نا آہ ریڈیو پاکستان ہے پاکستان ٹیلی ویژن ہے آہ سٹیڈ بینک ہے اور بھی ہیں کافی سارے خان صاحب نے خیال نظر بڑی گہری رکھی ہوتی ہے ایسے نہیں بیٹھے ہوتے کہ مطلب وہ کہتے ہیں نا میں تو آفیس میں بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں اس دن وہ تقریر میں اپنی کہہ رہا تھا جذباتی ہو گئے تھے ویسے وہ تو ویسے نہیں دیکھتے وہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ دل کے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یار اب بھی کون سا وہ کرنا ہے ہم نے کون سا ادارہ ایسا ہے کہ اس کو میں نے نا آہ جو منتر کر دینا اور دے دینا تو یہ آہ مطلب ایک مشن ہے خان صاحب کا ایسے نہیں بغیر کسی مشن کے نہیں لے کے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ سوچیں کہ یار خان صاحب آگئے اور وہ انہوں نے کوئی بیڑا غر کر دیا وہ مولانا صاحب کل کہیں پہ تقریر کر رہے تھے تو بول رہے تھے جی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اور کہتے ہیں میری کرسی جو ہے جن کی کرسی تھی وہ نہیں رہی تو آپ کی تا کرسی ہے نہیں تو آپ کی کیسے رہے گی وسے مولانا صاحب باتیں بڑی کمال کی کرتے ہیں خیر انہوں نے ایک بات اور بھی کی کہ جس وقت ایکنمی کو ختم کر دیا پٹا بٹا دیا لٹا دیا اس کو بلکہ بٹا کیا دیا تو اس کے بعد آپ کہتے ہو کیا ہماری سیکیورٹی ٹھیک ہے ہماری سورنٹی یہ کیا معنی رکھتی ہیں یہ چیزیں اور یہ بات کافی ٹھیک ہے مولانا صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں پہ فلو ریمان صاحب سے لیکن بہت ساری باتیں ان کی ایسی ہے کہ بڑی مطلب جسے کہتے ہیں بڑی مزیدار اور ٹیک کرتے ہیں وہ ان نے کہا جب آپ کی اکانومی نہیں رہی جب آپ کا بینک جو آپ کا پورا مطلب آپ کے نوٹ چاپنے سے لے کر ساری منٹری پالیسی کو وہ ڈیل کرتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ نہیں رہتا تو پھر باقی چیزوں کی آپ کے پاس کیا ایسیت ہے بلکل میں بڑا مطلب اس بات سے مولانا صاحب کے بلکل میں سہمت ہوں ایگری ہوں میں اس بات سے کہ انہوں نے یہ بات بلکل ٹیک کہی کہ جب ہماری اکانومی نہیں رہتی تو پھر ہماری فورن پالیسی یا پھر ہماری باقی پالیسی صرف نام تو ہم اس کو دے سکتے ہیں لیکن اس کا کچھ ہو نہیں سکتا لیکن خیر خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ریاست مدینہ کے جو پانچ سالتے نا اس میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا یعنی وہ کہتے ہیں ترقی نہیں ہوئی تھی لیکن خان صاحب آپ تو چائنہ نے بھی ترقی کر لی سعودی عربیہ بھی کر رہا ہے ملیشیا نے بھی کر لی ترقی نے بھی کر لی امریکہ سپر پاور ہے بات بڑی مطلب احران کرتی ہے اور ہم سننے کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ خان صاحب یہ بھی بتا دے کہ ہم کون سی پاور ہے تو اکانومی آپ نے زبردست اس کے بعد فورن پالیسی کیا بات ہے ایکسلنٹ پھر اس کے بعد اس طرح کی اگر آپ لون وغیرہ لیتے ہیں جو باہر سے فورن ڈیٹس جس کو کہا جاتا ہے اس میں بھی کمال زبردست ایکسلنٹ اچھا کرپشن کیا بات ہے وون فورٹی نمبر مطلب اس میں بھی آپ نے سب کو پچھاڑ کے رکھ دیا کیا بات ہے زندہ بات تھامز اپ فور یو اور کیا کیا چیز ہیں یار مطلب گنتی میں آئے تو شاید یہ تو ویڈیو بہت چھوٹی پڑ جائے گی اور ایک پوری لسٹ ہے اس کے لیے مجھے ایک الگ سے لیپ ٹاپ رکھنا پڑے گا اور اس میں پھر وہ پوری ڈیٹیل جو ہے کہ یار کیا کیا مطلب خان صاحب جو ہے وہ بیچ چکے اور کیا کیا جو ہے وہ بیچنے کے لیے تیار ہے اور کیا ابھی ان فیوچر جو ہے ان کا ارادہ ہے کہ یار یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ کر کے اس کے بعد میں کہوں گا یار میں نے اپنا جو مشن تھا وہ کمپلیٹ کر لیا وہ بشک اس کو کسی بھی ریاست کا نام دے دے وہ ریاست مدینہ کہتے ہیں یہ ان کی اپنی سوچ ہے کیونکہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ ہم کسی کی سوچ پہ پابندی لگا سکتے ہیں تو اس وجہ سے جس طرح ہماری اپنی سوچ ہے اس پہ ہم کہتے کوئی پابندی نہ لگا ہے تو ہم بھی کسی کے سوچ پہ پابندی نہیں لگاتے لیکن آہ اینڈ میں یہ ہے آہ کہ خان صاحب ہیں لگے ہوئے دبا کے اور وہ ہاں سوری وہ یار وہ کٹے بین سے وہ چیز میں بول گیا تھا وہ بھی آہ خان صاحب نے کہا تھا اور انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کی پرائم منسٹر آفس کی بڑی ساری گاڑیاں بھی بیچی تھی اور کہا تھا خان صاحب نے کہا اس سے بھی بڑا پیسہ اکٹا ہوگا اور پرائم منسٹر ہاؤس کو اس نے کہا تھا کہ میں ایک یونیورسٹی کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے کہ میں یونیورسٹی کے لیے اناؤنس کرتا ہوں تو یہ ساری چیزیں آہ وقتاں فوقتاں دل کرتا ہوتا ہے ہم لوگوں کا بھی کہ ہم خان صاحب کو بشک کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پتہ نہیں خان صاحب بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں لیکن ہمارا کام ہے خان صاحب کے ارگر کے لوگ کوئی کارندے کوئی درباری کچھ تو پیادے دیکھتے ہوں گے کہیں نہ کہیں تو خبر جاتی ہوگی خیر ای نیوے بس میں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سعودہ طے ہو گیا تو میں نے کہا یہ خوش خبری جو ہے وہ پاکستانیوں کو بھی اور ساتھ میں ہندوستانیوں کو بھی اور جتنے انگلستانی جتنے بھی ہیں سب کو میں نے کہا کہ یہ خبر دے دوں کہ بات پک کیوں ہو گئی ہے سٹیڈ ویم گا پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ تو اب ہمارا کیونکہ کہا تھا نا خان صاحب نے کہ لوگ باہر سے جابز کے لیے آئیں گے باکر صاحب اس کی اگزیمپل ہے گورنر سٹیڈ بینک ہے آئی ایم ایف کی جاب کر کے وہاں بھی چلو تنخواہ لگی ہوئی ہے لیکن اس نے کہا یار کیونکہ پاکستان میں جاب زیادہ بہترین مزے کی ہوتی ہے تو اس لیے وہ انہوں نے کہا کہ پریارٹی پاکستان ہے یہ آئی ایم ایف آئی ایم اب تو چھوٹے موٹے ادار ہیں کرتے رہیں گے ان کے ساتھ یہ تو پھر ہمیں پاکستان کے اندر اگر جاب ہم نے کر لی تو کہیں پہ بھی ہمیں جاب مل جائی ہے خیر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا ابھی ڈیڑھ سال باقی ہے پارٹی تو ابھی چل رہی ہے کب تک چلتی ہے دیکھتے رہی ہے فخر یوسف کیسے ہوٹی اپٹی حلی تک پر ملتے کیا ہوں